بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹیکنیکل جوپز انفو ون پوائنٹ زیرو میں خوش آمدید السلام علیکم سندھ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جن امیدواروں نے سٹی ایس کے طرح سٹی ایس ایس آئی بی اے کے طرح آن لائن درخواست فارم فل کیے تھے بھئی ان تمام امیدواروں کے لئے خبر یہ ہے وقتاں فوقتاں آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر رہا ہوں لیکن بھئی آپ لوگوں کے لئے خبر یہ ہے آپ لوگوں کے جو درخواست فارم آپ لوگوں نے آن لائن جمع کروایا تھے اس کی جو ہے منظوری کا پروسیس چل پڑا ہے مطلب بھئی سٹیپ بھئی سٹیپ منظوری جو ہے آپ لوگوں کے اس کا پروسیس چل پڑا ہے لیکن اس کے اندر کچھ جو ہے ضروری چیزیں وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ اگر جو امیدوار پریشان ہو رہے ہیں ان کی پریشانی میں تھوڑی کمی آسکے اور ان کو چیزیں سمجھ میں آسکے لیکن تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو چینل سبسکرائب کرتے ہوئے نوٹیفکیشن کو لازمی اون کر لیں تاکہ آپ لوگوں تک آگے مزید پروسیس جو چلنا ہے اس کی بھی وقتاں فا وقتاں جو بھی اپ ڈیٹس ہوں وہ چینل کے طرح بہ آسانی پہنچ سکے بھائی بڑی تعداد میں امیدواریں جنہوں نے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ایس پی یو کے لئے اپلائی کیا تھا بھائی اسی کے ساتھ صدھ امیدواروں نے مختلف برتیاں تھی ائس ایس ایو کے جو برتیاں تھی ائس ایس کی اس کے لئے اپلائی کیا تھا پھر اسی کے ساتھ جو ہوں جو ہوں اب معاملات ہوئی کیا کون کون سے برتیاں پر ایسٹیٹس لگ گیا ہے اور اس کے ساتھ صدھ ایک چیز یہ بھی ہے کافی بڑی تعداد میں امیدوار ایسے ہیں جنہوں نے اپلائے کیا ہے چاہے ایس پی یو میں کیا ہے چاہے ایس ایس یو میں ڈرائیور کے لیے کیا ہے یا پھر ڈرائیور کانسٹیبل کے لیے کیا ہے یا پھر فیمیلز ہیں جنہوں نے وومن کی بڑتیاں تھی اس کے لیے کیا ہے اب امیدواروں کے ساتھ ہو کیا رہے ہیں وہ امیدوار جن کے اسٹیٹس پر کوالیفائیڈ فور ریٹن ٹیسٹ نہیں لکھا ہوا آرہا وہ کیا کریں گے اور کیا تمام جو امیدوار تھے اس کے اندر کافی سارے امیدوار ایسے بھی ہیں کہ ان کے فارم ریجیٹ کی گئے تو سارے چیزیں غور سے سمجھنی ہے پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک جو مشتق واضح جو چیزیں آئیں ہیں اس کے اندر سپیشل پروٹیکشن یونٹ سپیشل سیکیورٹی یونٹ اور کافی بڑی تعداد میں امیدوار ابھی مسلسل کمیٹ کر رہے ہیں میں نے آج ہی ایک ویڈیو بنا کے ڈالی تھی اس کے اندر جو ہے کہ سر ہمارا بھی آ چکا ہے سر ہمارا بھی آ چکا ہے اور ہم سے ریلیڈیڈ کافی سارے پروڈیکٹ کافی سارے امیدوار ایسے ہیں ان کا آ چکا ہے لیکن ہمارے اسٹیٹس پر نہیں آ رہا ہمارے اسٹیٹس پر جو ہے وہی جو پریویس جب ہم نے اپلائی کیا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ لوگوں کو ایس ایم اس کے سر ایس ایم اس کے طرح بتایا جائے گا وہی لکھا ہوا آ رہا ہے کوالی فائٹ فور رٹن ٹیسٹ نہیں لکھا ہوا آ رہا اب آپ لوگ غور سے سن لیں جن امیدواروں کے اسٹیٹس پر کوالی فائٹ فور رٹن ٹیسٹ نہیں لکھا ہوا آ رہا وہ امیدوار فلال جو ہے ویڈ کریں کیونکہ یہ اسکروٹ نہیں چل رہی ہے سٹیپ بائی سڈیپ سٹیپ بائی سٹیپ امیدواروں کے جو اپلوڈ ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہے qualified for return test لکھا ہوا آتا جا رہا ہے امیدواروں کے status پہ اب جو معاملات یہ ہیں کہ جن امیدواروں کے status پہ مثال کے طور پر SPU سے special protection unit کے امیدواریں چاہے وہ male ہیں female ہیں اب ان کے جو ہے کافی سارے امیدواروں کے آ جاتا ہے اور کچھ کے نہیں آتا تو پھر کیا ہوگا تو بھائی پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی chances ہوں گے کہ آپ لوگوں کا فارم جو ہے reject کیا گیا ہے اب لیکن فارم بھلے reject ہو گیا لیکن آپ کے پاس کیوری کا ٹائم ہوگا کیوری کے لیے میں آپ لوگوں کو جو ہے کچھ دن میں جو ہے میں نے اسٹارٹ میں جب آپ لوگ apply کر رہے تھے جب بھی ویڈیو بنا دی تھی لیکن پھر ویڈیو بنا دوں گا کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ آئے گا وہ کیوری لازمی بھریں آپ لوگوں کی کیوری بھریں گے تو آپ لوگوں کا جو ہے اس پہ script نہیں ہو جائے گی اور آپ کا status اوکے ہو جائے گا لیکن جن کا status qualified for return test آگیا وہ اپنی اب return test کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ آپ لوگ return test کے لیے qualify ہو گئے اب آپ لوگوں کا return test لیا جائے گا آپ جو کون کون سی بڑتی کا status لگیا تو بھائی بی ڈی سی والے بھی ہیں اس کے اندر اور بھی ہیں بھائی وہ فیلال ویڈ کریں step by step سب کا status لگے گا اور سب کا status لگتا جائے گا جیسے ہی جس بڑتی کا status on ہوتا جائے گا میں آپ لوگوں کو update دیتے جاؤں گا آپ لوگوں نے رکھنی یہ نظر چینل پہ مزید نیو معلومات نیو update کے ساتھ دوبارہ آنگا اگر کوئی اس حوالے سے سوالیں comment کریں جواب دیا جائے گا مزید نیو update کے ساتھ دوبارہ آنگا جب تک کے لیے آپ سب سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ